بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حباستین کرشی اور آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اکثورٹی بیلڈ کر سکتے ہیں لنکڈین کے اوپر تاکہ ہمیں ہماری سکلز سے ریلیٹڈ جوب زیادہ سے زیادہ مل سکے اور آٹومیٹک مل سکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سپیشل بونس بھی بتاؤں گا ایک نہیں دو سپیشل بونس بتاؤں گا لیکن ان بونس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا لیکن پھر بھی میں آپ کو لازمی بتاؤں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا آسان طریقہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا آتھورٹی بیلڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آتھورٹی بیلڈ کرنا یا پھر کمیونٹی بیلڈ کرنا یہ دونوں ایک جیسے لفظ ہیں لنکڈین کے لحاظ سے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لنکڈین کے لحاظ آپ آتھورٹی بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو کام کرنے ہوں گے پہلا ریگولر پوسٹنگ کرنی ہوں گی اپنے سپیشفک سکیل کے اندر اپنے سپیشفک سکیل کے ریلیٹڈ پوسٹنگ کرنی ہوں گی ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک آرگینک جو ریچ ہے وہ بڑھے گی ٹھیک ہے اور آپ کو ایک آرگینک آپ کی جو کیورڈ کے اوپر جو آتھورٹی ہے وہ بیلڈ ہوگی کیونکہ زیادہ سے کیورڈ آپ کی پروفائل کے اندر جو ہے نا شو ہو رہے ہوں گے آپ کی جو پوسٹ ہیں وہ آپ کی ریچ کو بڑھا دیں گی دوسرا طریقہ یہ میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا دوسرا طریقہ ہے گروپس کا ٹھیک ہے کہ آپ لنکڈین کے اوپر فیس بک کی طرح گروپس جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ریگولر پوسٹنگ کے ذریعے آپ اپنی جو آتھورٹی ہے وہ بیلڈ کر سکتے ہیں جب آپ ایک سپیشفک سکیل کے اندر اپنی آتھورٹی بیلڈ کر ل رہتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پر ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ اپنی سکل کا ایک اچھا جو ہے نا پیمنٹ لے سکتے ہیں فی چارج کر سکتے ہیں ایک اچھی کیونکہ آپ کی آتھورٹی بیلڈ ہو چکی ہوگی دوسرا آپ کو کافی آسانی سے لیڈز مل رہی ہوں گی اور کافی آسانی سے آپ کو جوبز مل رہی ہوں گی تو آپ نے کس انداز میں کرنا ہے اب دیکھیں آپ کو یہ ایک فیڈ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ فیڈ جو میرے انٹرسٹ ہے اس کے بنی بنیاد پر مجھے شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو چیزیں میں سرچ کر رہا ہوں اس کے بنیاد پر شو ہو رہی ہے کیونکہ لنکڈن کے ایک الگوریتم ہے جو ایک ڈیفرنٹ انداز میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں ہم کافی ڈیٹیل میں اپنے لنکڈن الگوریتم کے وقت بتا پاتے ہیں کر چکے ہیں اگر آپ کو وہ پتا ہے کہ لنکڈن کل کو جیتا ہم کس انداز میں کام کرتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہم ایس ڈیو کے بارے میں سرچ کرتے رہے ہیں مارکٹنگ کے بارے میں سرچ کرتے رہے ہیں تو اس کے حساب سے مجھے پوسٹیں بھی یہاں پر شو ہو رہی ہیں اب یہ پرسن ہے یہ کمیونٹی ہے مکمل آپ یہ دیکھیں کہ یہ جوب مجھے شو ہو رہی ہے اگر یہ مجھے کوئی ایک پرسن کی جوب بار بار یعنی کہ ایک پوسٹ بار بار شو ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ میرا مائنڈ بلڈ ہوتا جائے گا اور مجھے لگے گا کہ یہ پرسن ایسیو کے اندر ایک سپیشلیسٹ رکھتا ہے اب اسی کو چیز کو میں کرنے کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سمپلی اپنے جو سکل ہے اس سے ریلیٹڈ ہیش ٹیگ ہو کے ذریعے آپ نے پوسٹ کرنی ہے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے کلائنٹس کے لیے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے پوسٹ کرتے ہیں یہ تو کافی آسان سا طریقہ ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس انداز میں فوٹو ویڈیو پوسٹ ایونٹ پوسٹ یہاں تک کہ آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی کافی پاورفل طریقہ ہے یہاں تک کہ آپ گوگل کے اوپر بھی رینک کرنے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے تو سمپلی سٹارٹ اپ پوسٹ پہ کلک کریں اور یہاں پر آپ نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو پوسٹ کرنے کے طریقہ کافی آسان ہے سمپلی آپ نے ٹیکس لکھنا ہے پکچرز ویڈیوز اور ڈاکومنٹس اور مختلف چیزیں آپ اٹیچ کر سکتے ہو لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر پوسٹ کرو گے تو آپ کی سکل کی بنیاد پر پوسٹ ڈیفرینٹ ہو سکتی ہیں اچھا اس کے لیے اب آپ چیز سوچیں کہ آپ کے کیا جو اینا سکل ہیں مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ گرافک ڈیزائننگ ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کس انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ گرافک ڈیزائننگ ای کامرس انڈسٹری کے لیے دینا چاہتے ہیں آپ گرافک ڈیزائننگ ای ریل سیٹ انڈسٹری کے لیے دینا چاہتے ہیں آپ ریسٹورنٹس کے لیے دینا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹرز کو دینا چاہتے ہیں آپ لوکل بزنسز کو دینا چاہتے ہیں آپ کس کے لیے کام کنا چاہتے ہیں اب جو آپ کی کسٹومرز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کن مشکلات سے وہ گزرتے ہیں جنہیں وہ حل کرنا چاہتے ہیں اب اس کی بنیاد پر جوبز یعنی کہ اپنی جو پوسٹنگیں وہ کریں گے چلہیں اس کا بھی میں آپ کو آسان طریقہ بتا دوں یہ پوسٹ کرنا تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے اور امید ہے کہ آپ کو آتا بھی ہوگا اگر آپ نے پچھلی لنکڈین کی کلاسز دیکھئی ہے مکمل تو ٹھیک لنکڈین پر کمپلیٹ زیادہ سی بات ہے ہم نے اورگینک مارکٹنگ کے پر کورس کیا ہوا ہے سو سمپلی اب پہلے میں کیا کرتا ہوں اپنے دوسرے حصے کو پہلے ہم دیکھتے ہیں گروپس کو تو اب لنکڈین کے پر آئیں سمپلی اور اپنی سکل سے ریلیٹڈ گروپس آپ نے سرچ کرنا ہے مارکٹنگ آپ سمپلی سرچ کریں پہلے اس کے بعد آپ کو کچھ فیلٹرز نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں گروپس کا آپشن اور یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں تو میں یہاں پر گروپس کو سیلک کرتا ہوں اب مجھے مارکٹنگ ریلیٹڈ گروپس نظر آئیں گے ٹوٹل نائنٹی نائن تھاؤزن ریزلٹس ہیں اب یہ دیکھیں یہ سارے گروپس ہیں جن کے اکثر کے جو ہے نا میمبر کی تعداد بھی کافی اچھی ہے ون کے میمبر ٹو ملین میمبر ٹھیک ہے تھری میلین میمبر ٹھیک ہے اور یہاں پر اب کیا کرنے آپ نے جوائن کرنے ہیں ان کے ریکویٹس بھیجنی ہے ٹھیک ہے اور جو اپنی سکیل سے ریلیٹڈ گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں یہ آپ نے یہ جو طریقہ ہے آپ اپنی سکیل سے ریلیٹڈ گروپس جوائن کر رہے ہیں یہ آپ کا جو مین مقصد میں آپ کو سمجھاتا ہوں مین مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ریگلر پوسٹنگ کے لیے آئیڈیاز کلیکٹ کر سکیں اور آپ اپنی انڈسٹری سے کنیکٹیڈ رہ سکیں ٹھیک ہے یہ گروپ اس لیے میں جوائن کر رہا ہوں اگر آپ کی سکیل مارکٹنگ ہے تو مارکٹنگ کے گروپ جوائن کریں اگر آپ کی سکیل گرافک ریزائنگ ہے تو گرافک ریزائنگ کے سکیل جوائن کریں لیکن اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی سے جوہنا کنیکٹیڈ رہ سکیں نئے آئیڈیاز آپ کو ملتے رہیں ساتھ میں آپ کو جوہنا کافی سارے اپنی پوسٹنگ کے لیے بھی آئیڈیاز مل جائیں گے کافی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں نہیں ہاں پر کچھ گروپ آپ کے ساتھ میں جوائن کیے اب ان میں سے میں ایک آت گروپ کو اچھا یہ پہلے سے ہی جوائن تھے شاید تو ان میں سے کسی ایک آت گروپ کو میں آہ میں کچھ اوپن کرتا ہوں یہ تھری کے تھری تھرٹی کے سیون کے ممبر تھے اس کے جبکہ چھوٹا گروپ ہے دھوڑا تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں ہمیں کسی بڑے گروپ کو جوائن کر لیتا ہوں سوری اوپن کر لیتا ہوں یہ اسے کر لیتا ہوں میں ابھی یہ ہم نے کیا تھا اب دیکھیں یہاں پر ہمیں مختلف میمبرز کی جوب نظر آئیں گے تو یہاں پر ہم نیچے آتے ہیں اب یہ پین پوسٹ ہے اس کے علاوہ ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پر ہمیں ابھی ساری پوسٹ ہی ہیں ویسے مختلف مختلف ٹھیک ہے مارکٹنگ کے لحاظ سے اب یہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے یہ پھر ایک بلوگ پوسٹ ہے جو انہوں نے اپنی بلوگ کو پرموٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو لوگ اپنے گروپس کے ذریعے بلوگس کو بھی اور مختلف چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو جو آئیڈیاز چاہیے وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک اس نے بلوگ دیا ہوئے اوپر بھی کافی سرے بلوگ گزر گیا جو میں نظر انداز کر دیا ایٹی ایٹ پرسنٹ آف ایجنسیز ارج نیو ڈیجیٹل چینل اڈاپشن تو ڈرائیو آر وائی ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح سے نیچے ہم آئیں گے تو ٹویٹر ریلیشنشپ ویڈ ڈیویلپسٹ ہیز فالن اپارٹ اور مختلف آپ کو جوب نظر آ رہی ہیں یعنی مختلف آپ کو پوسٹ ہے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر اس نے مختلف یعنی ایونٹس کے بارے میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ویڈیوز آ رہی ہیں تو یہ گروپ سے آپ مختلف جیسے جوائن کریں گے تو آپ کو مختلف آئیڈیاز نظر آئیں گے اپنی سکیل سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو آپ ان آئیڈیاز کو اپنے انداز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پوسٹ کو ڈیزائن کرنا چاہے تو آپ کینورز جیسے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوسٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ مختلف انداز کی چیزیں کر سکتے ہیں اب یہ گروپ سے اس میں مجھے ویسے کوئی خاص نظر کرنی آئی جو میں جا دیکھنا چاہ رہا تھا تو میں کوئی اور گروپ کو بھی اوپن کرتا ہوں ایک بار اب یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب یہ کچھ میمز انہوں نے دیوی ہوئی ہے یہاں پر وقائدہ ایک ووٹنگ ٹائپ کی سسٹم بنا رکھا ہے ووٹنگ پوسٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس نے ہیش ٹیک کے بارے میں بتایا ہوئے ٹھیک ہے تو اب اس انداز کی چیزوں کو آپ اپنے پوسٹنگ ریگلر پوسٹنگ کے لیے کر سکتے ہیں جیسے اوویڈ ڈیز فائف ڈیڈلی گوگل ایڈز میسٹیکس اب یہ سلائیڈ ہے اب اس کو آپ اپنے انداز میں بھی پوسٹ بنا سکتے ہیں چینج کر لیں ٹھیک ہے ایز ڈیز کوپی بیس بند کریں کسی کا ٹھیک ہے یا ڈیزائن چینج یعنی کوپی نہ کریں لیکن اب مختلف ایڈیاز لے کے اپنا خود بنا کے اپنی پروفائل پر پوسٹ کر سکتے ہیں اپنے ہیش ٹیک کی ذریعے اب زیادہ ہیش ٹیک اسمال نہیں کر سکتے لیکن اپنی سکل کے حساب سے پاس چار پاس ہیش ٹیک استمدال دیں ٹھیک ہے کچھ ڈسکرپشن کچھ ہیش ٹیک اس سے آپ کی صرف جو ہے نا میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہوتی ہے کمیورٹی بلڈ ہوگی آتھورٹی بلڈ ہوگی ٹھیک ہے ریگلر پوسٹنگ ہے اس کے بھی آپ کی سکل ہے اس پر سرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے سرچ کیا تھا میں لنکڈین پر سرچ کرتا ہوں وہ صرف گروپ میں سرچ ہو رہا تھا تو لنکڈین پر میں نے سرچ کیا میں ہوم پیج پہ آتا ہوں واپس اب میں سرچ کرتا ہوں اچھا یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر آپ کو جیسے ہم نے پہلے گروپ دیکھے تھے اب آپ سمپلی پوسٹ کے طرف آ جائیں تو آپ کو کافی سارے لوگوں کی پوسٹیں نظرہ دیں گے آپ سارے آئیڈیاز نکال کے الگ کر سکتے ہیں اب جب آئیڈیاز آپ نکالیں گے اب یہ دیکھیں ایک سوچ میں مارکٹی میں پوسٹ شو ہو رہی ہے کسی پرسن کی یہ تو آپ اس کو اپنے انداز میں بنا سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مختلف پاکستانی جو پرسن ہیں ان کی پوسٹیں ہی ساری شو ہو رہی ہیں تو اب انہیں اپنے انداز میں کنورٹ کر لیں ڈیزائن کر لیں اپنے الفاظ میں اس کو ری ریٹ کر لیں آپ کی پوسٹ یعنی کے بغیر کسی محنت کے بن جائے گی اگر آپ اچھی فیلڈ میں واقعی میں ایکسپرٹ ہیں ایک اچھی نولیج رکھتے ہیں تو پھر آپ کوئی ان کسی بھی آئیڈیا کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنے آئیڈیاز ڈال سکتے ہیں اپنی سکل کے لیلیٹڈ ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوگی ہے ریگولر پوسٹنگ کا ٹھیک ہے اب دوسری چیز پہ آئے آتا ہوں میں آپ گروپس کے اوپر تو اب جو ہے نا گروپس میں آپ کو اگر آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے مارکٹنگ سکل ہے تو میں مارکٹنگ گروپس جوئن کرنے کا آپ کو نہیں کہوں گا اب میں اس کا اولٹ کہوں گا کہ جن لوگوں کو جن بزنیس کو آپ اپنی سرویس دینا چاہتے ہیں آپ ان بزنیس سے ریلیٹڈ گروپس دونے ٹھیک ہے میں سرویس دینا چاہتا ہوں ای کامررس کے لوگوں کو ای کامرس کے گروپس دونوں گا ٹھیک ہے تو ایک کامرس جو ہے میں اس کے اندر صرف ای کامرس لکھ کے سارچ کر لیتا ہوں اب آپ اگر ریسٹرینٹ کو دینے چاہتے ہیں آپ ریسٹرینٹ کے حساب سے دونے اگر آپ جو ہے نا کسی اور بزنس کو دینے چاہتے ہیں تو آپ ریل سٹیٹ کے حساب سے دونے تو پوسٹ کے بجائے اب میں آ جاؤں گا گروپس کے اندر ویسے انہوں نے کچھ چینج نہیں کیا اب یہ گروپس ہیں ٹھیک اب یہ کافی بٹی تعداد میں چاہزار سے زیادہ ریزلٹ نظر آ رہے ہیں گروپس کے آپ ان کو جوئن کر سکتے ہیں اچھے گروپس کو اپنی سپیسفک کنٹری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور جنرل گروپس کو بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ جب پوسٹنگ کریں گے مارکٹنگ سے ریلیٹڈ تو آپ کی گروپ کے اندر بلڈ ہوگی اس کے ذریعے آپ کے پروفائل کے وزیٹ بڑھیں گے اس کے آپ کے پروفائل کے امپریشنز بڑھیں گے آپ کے پروفائل کے اپٹیمائزیشن آشتہ آشتہ ہو رہی ہوگی جب زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے آپ کے آٹومیٹکلی جو ہے نا چانسز بڑھ جائیں گے ہائر ہونے کے ٹھیک ہے آپ کی بڑھ رہی ہوگی تو اس چیز کو سمجھنے آپ نے کہ اگر آپ اپنی بلڈ کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں اپنی پروفائل کے جو ہے نا اپنی پروفائل پر تو آپ نے کیا کرنا ہے ریگولر پوسٹنگ کرنی ہے ایک آپ گروپ جو ہے نکرلے اپنی سکیل سے ریلیٹڈ اور پھر دوسرا آپ گروپ جو ہے نکرلے اپنے بزنیس سے ریلیٹڈ جن کو آپ نے سرفیسز دینی ہے ٹھیک ہے اب اس گروپ سے جہاں آپ کے آپ سے ریلیٹڈ گروپ سے ہیں ان سے آپ آئیڈیاز لے کے دوسرے گروپ میں پوسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پروفائل پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے نا ایک قسم کو ایک سرکل سا بن جائے گا جو آپ کی بڑی ہی آسانی سے لنکڈین کے اوپر آثورٹی کو بلڈ کرے گا آپ کے فلوورز بھی بڑھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ہی سکیل کے اندر قریب مضبوط ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کافی آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس کو صحیح انداز میں فلو کرتے ہیں تو اچھا تو اب میں آپ کو جو ہے نا بونس دو بونس کے بارے بتا دوں ویسے یہ کافی عام طریقہ ہے اکثر جو ہے نا لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں انہیں ریکمینڈ کیوں نہیں کرتا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے طریقے بتا دوں تو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ کنیکشنز آپ نے بنانے ٹھیک ہے کنیکشنز بنانے جو ہیں اب آپ جیسے میں نے کہا اگر آپ کی سکیل جو ہے اس سے جو بزنس جن بزنس کو آپ اپنے سکیل دینا چاہتے ہیں ان لوگوں سے اپنے کنیکشن بنانے ٹھیک ہے میں ساگر تو میں مارکٹنگ سپیشلس ٹائپ کا پرسن ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ای کامریس انڈسٹری کو اپنی سرویسز دوں تو میں نے ای کامریس لگا اور پیپلز کو سیلیکٹ کیا اس پیپلز کے اندر اب یہ مجھے ای کامریس کے حساب سے لوگ نظر آئیں گے تو میں ان لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کوئی نا ختم ہونے باری لیسٹ ہے ٹھری پینٹ فور ملین ریزلٹ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان سب کے ساتھ تو زیادہ سے بہت کنیکشن نہیں بنا سکتا لیکن آہستہ آہستہ اپنے کنیکشن کو بڑھا سکتا ہوں اس کنیکشن سے کیا فائدہ ہوگا جب آپ ریگولار پوسٹنگ کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی خود کی کنیکشنز ہوں گے جن کو آپ کی پوسٹر ریکمینڈ ہو رہی ہوں گی اور وہ آپ کو آرٹومیٹکلی فائدہ پہنچائیں گے دوسرا ان کنیکشن سے کیا فائدہ ہوگا دوسرا بونس جب میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو بتا چلے گا میں لوکیشن وائز اگر چینج کرنا چاہوں تو میں یونائیٹڈ سٹیٹ بھی کر سکتا ہوں تو ای کامریس کا ریزیلڈ یونائیٹڈ سٹیٹ کے حساب سے مجھے نطر آ رہا ہوگا اب میں ساگر طور پر میں نے اس سے کنیکشن منایا ٹھیک ہے اور اس کو بھی سینڈ کر دیا اس کو بھی سینڈ کر دیا میں بس ایسے رینڈم سینڈ کر رہا ہوں میں نے کسی ایک کو پک کرتا ہوں ٹھیک ہے جب یہ میری ریکویسٹ کو زیادہ سے بات زیادہ لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے لیکن جتنے لوگ بھی ایکسپٹ کر لیں گے ٹھیک ہے میں ان کو جو ہے نا میسیج بھی سکتا ہوں انفلو کر دیتا ہوں میں فیلال میسیج کے لیے یہ ویسے پریمیم مانگ رہا ہے مجھ سے کہ پریمیم مانگو کیونکہ یہ لوگ ہے ٹھیک ہے جو لوگ نہیں ہوگا اس کو میں ڈیریکٹلی میسیج بھیج سکوں گا ساتھ میں جب میرا کنیکشن بن جائے گا تو پھر میں مجھ سے ایزیلی میسیج کر پاؤں گا بغیر کسی پریشانی کے یا بغیر کسی لوگ کے تو یہ بھی لوگ ہے یہ پینڈنگ میں جا رہا ہے ویسے تو زیادہ سے بہت کنیکشن جب ہم یہ آسان طریقوں کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے تو اب آپ ایسے کنیکشن بنائیں گے اور پھر بعد میں جن لوگوں کو آپ میسیج سینڈ کر سکتے ہیں آپ انہیں سیمپلی میسیج جو ہے نا سینڈ کریں گے تو جیسی میسیج آپ کا یا پھر آپ لینک لینک کی پریمیم بھی لے سکتے میں سے کہ اس سے آپ کو تھوڑا اور آسان ہو جائے گا اور آپ ایسیلی میسیج کر پائیں گے ہر ایک پرسن کو تب یہ جو پرسن ہیں یہ ای کامرس مینجر ہیں زیادہ سی بات ہے تو ان کو زیادہ سی بات ہے آپ کے سرویسز ضرورت ہے ان کو گرافک ریزائنگ کی ضرورت ہے ان کو مارکننگ کی ضرورت ہے ویڈیو ایڈیٹر کی ضرورت ہے انہیں کوپی ریٹر کی ضرورت ہے اور بھی بہت ساری فیلڈ میں ان کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ انہیں ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں لیکن میسیج تھوڑا اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو ریپلائی بھی کریں تو یہ دو طریقے ہیں کنیکشن بنانا پھر انہیں میسیج کرنا اگر ہر ایک کنیکشن نہیں بنا سکتا تو آپ ڈائریکٹ میسیج کرنے کی کوشش کریں لیکنڈین کا پریمیم آپ لے لیں ایک مہینی کے لیے اور سب کو میسیج کرنا شروع شروع کرتے ہیں تو یہ دو طریقے کیونکہ آسان ہوتے ہیں کنیکشن بنانا آسان ہوتا ہے میسیج کرنا زیادہ سے باتیں کافی آسان چیز ہوتی ہے آپ ایک ہی میسیج چینج کر کر کے سب کو بھیج سکتے ہیں تو یہ کافی آسان کام ہوتا ہے اس لئے ایزلی ہو جاتا ہے لیکن میں ریکمنٹ کیوں نہیں کرتا پہلی وجہ کہ لنگ لین آپ کو بین بھی کر سکتا اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ سسپیشل ایکٹیوٹی کی دوسری وجہ کہ زیادہ تر لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے آپ کے میسیج دیکھیں گی بھی لیں تو بھی آپ کو ریپلائی نہیں کرتے اور اکثر اگر آپ سو کو بھیج رہے ہیں تو مجورٹی آپ کے میسیج دیکھیں گی ہی نہیں ٹھیک ہے اور جو اوپن کرے گا بھی تو وہ بھی اگنور کر دے گا تو یعنی کہ جو آپ کو ریسپونس ریٹ ہوگا وہ بہت کم ہوگا بہت کم پرسنٹ ہوگی شاید ہزار میں سے ایک دو یا اس سے کچھ زیادہ آپ کے میسیج کی بنیاد پر آپ کو ریپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ آسان طریقہ اس لیے بلک کے اندر لوگ مختلف سوفٹریئرز کے ذریعے بھی اور ڈائریکٹ جو اینا میسیجز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سپام ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ اس چیز سے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھر کسی کا بھی ریپلائی نہیں کرتے تو اس لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا اس سے دو وجہوں سے ایک لینکڈین ڈیس اپروف کر دیتا ہے دوسرا یہ سپام ہوتا ہے اور لوگ جو اینا زیادہ اس کو ریسپونس نہیں دیتے لیکن آسان ہے اس لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو مشکل طریقہ ہے وہ ریگولر پوسٹنگ اور گروپس کے اندر پوسٹنگ کی طریقہ ہے لیکن میں نے اس کو بھی کافی حد تک آسان کر دیا آپ کو کہ آپ دو طرح کی گروپس جوئن کر لیں ایک اپنے سکلز ریلیٹڈ اس سے آپ اپنی جو پوسٹوں کے آئیڈیاز اٹھا سکتے ہیں دوسرا گروپس جو بزنیس ریلیٹڈ جن کو آپ سرویس دیرے چاہتے ہیں اس سے آئیڈیاز اٹھا کے ان گروپس میں آپ پوسٹ کر سکتے ہیں اپنی پروفائل پر پوسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی آسانی سے آپ کی جو ایک کمیونٹی بیلڈ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ساتھ میں جیسے میں نے کہا کنیکشن بنائے گا تو آپ کنیکشن بنائے پلاس جب آپ ریگولر پوسٹنگ کر رہے ہوں گے تو ان کنیکشنز کو آٹومیٹکلی آپ کی پوسٹیں آہستہ شروع ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ آپ کی ایک آرگینک آثورٹی کو بیلڈ کرے گا جو آپ کو لانگ ٹرم میں کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا تو اس طریقے سے آپ بڑھی آسانی سے لنکڈین کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے مراد تھوڑا سا لانگ ٹرم ہے لیکن ہے کافی آسان کام تو ملتے ہیں اپنے کسی نیکس لیسن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ